السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال ہے امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و عمال میں رکھے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا ٹوٹ کا پیش کر رہا ہوں چھوٹا سا ٹوٹ کا ان لوگوں کے لیے جن کے بچے بولتے نہیں ہیں جن کے بچے بول نہیں پاتے ہیں سمجھے چھوٹے چھوٹے بچے جب بول نہیں پاتے ہیں تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے دنیا کے سارے عیش و عرام ان کے سامنے ہو لیکن بچہ ان کا نہیں بول پاتا ہو تو ماں باپ اندر سے ہر وقت ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں تمام مال و دولت کے امبار ہیں پیسہ ہے بینک بیلنس ہے گاڑی ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارا بچہ بول نہیں پاتا تو ذہن ہر وقت اس بچے کی طرف رہتا ہے مائنڈ میں ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے کہ یار بچہ ہمارا بول نہیں پاتا بچہ ہمارا بول نہیں پاتا دبائیے بہت کرا لی سمجھے تو ایسے لوگوں کے لئے بہت چھوٹا سا ٹوٹ کا میں پیش کر رہا ہوں جن کے بچے بول نہیں پاتے یہ ٹوٹ کا میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں اس سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو بہت شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے سمجھے اور آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہوگا تو آپ سب آپ کے حق دار ہوں گے ٹوٹ کا یہ ہے کہ آپ کسی برطن میں پانی لیں اور پانی لے کے اپنی چھت پر رکھ دیں وہاں رکھ دیں جہاں پرندے آکے پانی پیتے ہو جہاں پر آکے پرندے پانی پی لیں جب آپ کسی برطن میں چھت پر پانی رکھ دیں گے پرندے اس کو پییں گے تو وہ پانی پرندوں کا جھوٹا ہو جائے گا اور پرندوں کا جھوٹا پانی چڑیا پیے گیا آکے کبوتر پیے گا آکے تو پرندوں کا جھوٹا پانی ہفتے میں تین مرتبہ آپ اپنے بچے کو پلائیں اس بچے کو جو بول نہیں پاتا ہے ہفتے میں تین مرتبہ اپنے بچے کو آپ پانی پلائیں پرندوں کا جھوٹا پانی ہے نا اس بچے کو جو بچہ بول نہیں پاتا یہ بڑا اچھا ٹوٹ کا ہے انشاءاللہ پرندوں کا جھوٹا پانی جب آپ اپنے بچوں کو پلائیں گے تو اس ٹوٹکے کی وجہ سے آپ کا نہ بولنے والا بچہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ بولنا شروع ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو بولنا شروع ہو جائے گا تو آپ ہفتے میں تین مرتبہ اس عمل کو کر لیں پانی رگ دے چھت پہ پرندوں کا جھوٹا ہو جائے تو وہ پانی آپ اپنے بچوں کو پلایا کریں ان بچوں کو جو بچے بول نہیں پاتے ہیں اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بچہ بولنا شروع ہو جائے گا اور جب بچہ بولنا شروع ہوگا تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا بچہ نہ بول پاتا ہو تو پھر وہ بولنا شروع ہو جائے تو اس باپ کیوں اس ماں کو کتنی خوشی ہوگی یہ ہم بیان نہیں کر سکتے یہ وہی ماں باپ بیان کر سکتے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنی حفظ و عمال میں رکھے اللہ پاک سب کو خوب خوب نعمتوں سے نوازے استغفراللہ ربی من کل نظم بیواتو بیلئی